کانگریس پارٹی کے پروکتہ سوریند راجپوت اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کانگریس پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے عام آدمی پارٹی کے راجل سبا سانسد سشیل گپتہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سشیل جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا وشواس پرستاؤ پر چرچہ آج شروع ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے عام آدمی پارٹی کے آپ کے ساتھی سانسد راگھو چڑھا کے خلاف بہت سنگین کیس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جانچ کے بات کہی گئی ہے سبحاپتی نے جانچ کا بھروسہ دلایا ہے یہ معاملہ کتنا ایمپورٹنٹ لگ رہا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جن پرستاوکو کا انہوں نے نام لیا جن سانسدوں کا نام لیا ان کی سہمتی لی ہی نہیں گئی اور آپ نے ان کا نام ڈال دیا اب وہ سانسد اوبجیکشن کر رہے ہیں دیکھئے کل راجل سبا کے اندر بلکی چرچہ کے دوران کچھ سانسدوں نے کہا کہ ہمارے اس میں فوز سگنیچر لیے گئے ہیں اور گرہ منتری جی نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ان کے فوز سگنیچر لیے گئے ہیں میں جانکاری کے لیے بتانا چاہوں گا کہ سیلیکٹ کمیٹی کا جگہ کوئی بھی سانسد پرپوزل دیتا ہے تو اس میں سبھی دلوں کے لوگ ہوتا ہے اس میں پکش اور بیپس کا سوال نہیں ہوتا تاکہ اس بل پہ چرچہ اچھی طریقے سے ہس کے اس کے گن اور دوشوں کی جانکاری لے کے پھر سدن کے سامنے وہ بلدوبار آئے اس میں کوئی سگنیچر کی ریپارمنٹ نہیں ہوتی جہاں تک میری جانکاری ہے راگاو چڑڈا نے گوڑ فیت کا در نام دی ہوں گے نام ہاؤس کو اپرو کرنے ہوتے ہیں سبھی سانسد ہاؤس کے سامنے تھے کسی کو سیلیکٹ کمیٹی میں رہنا ہے یا نہیں رہنا وہ وہاں پہ بھی اپنی بات کہہ سکتا تھا کہ مجھے نہیں رہنا یہ کہا گیا کہ فو سگنیچر یہ گئے اس کے اندر کوئی سگنیچر ہوتا ہی بھی ہے کوئی سگنیچر کی ریپارمنٹ ہی نہیں ہوتی ہے یہ تتہین بات ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف نام کا پرستاؤ تھا لیکن جو سانسدوں نے بیان دیا ہے اور ایک طریقے سے کافی کڑا ویروت بھی جتایا ہے سدن کے اندر بھی اور بات میں جب میڈیا سے بھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہماری کسی بھی جانکاری میں نہیں سانسدوں نے بیان دیا جی 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 میں وہی کہا رہا کہ جو سانسدوں نے بیان دیا وہ کیول اس آدھار پہ دیا کہ سگنیچر فوز کر لیا اس میں سگنیچر کی ریپارمنٹ ہی نہیں ہوتی کہیں بھی that is the issue سنگھ ساپ کچھ کہنا چاہ رہے آپ سگنیچر جائے کنسنٹ دونوں تو جنوری ہیں دونوں میں سے ایک چیز جنوری ہے وہ کہہنے کہ ہم سب کنسنٹ بھی نہیں لی میں کھل آپ کا نام کسی کیس کے لیے پرپوس کر دوں اور بولوں کہ میری بات ہو گئی ہے تو آپ تو اس پر اپتی اٹھائیں گے یہ ایک بڑی سواہوک سی بات ہے کیونکہ آپ سانسد ہیں اور سانسد کے ناتے سے آپ کا نام کہیں پرستاو میں کر دوں میں یہ سیلیکٹ میٹیوے نام ڈالا جائے اور اس پر یہ ڈک کر بھیجوں اپنی طرح سے لیکن سنگھ ساپ جو ترک ہے جو عام آدمی کا ترک ہے کہ نیموں کے حساب سے یہ باتیں نہیں لاغو ہوتی ہیں مطلب کہ وہ پرستاو دے سکتے ہیں وہ بل پاس ہوگا وہ اپنے نام ویڈراؤ کر سکتے ہیں لیکن کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے نام دے دیا ہے تو وہ نیموں کے ویرود ہے ان کا ترک یہ ہے آم آدمی پارٹی کا ترک یہ ہے سمیر بھائی نام دینے سے پہلے میں آپ کا نام کئی بھیجوں آپ سے چرچہ کے لئے وہ بھی پارلیمنٹ کے سیلیکٹ میٹی کے لئے بھیجوں چاہے اس پر چرچہ نہیں کروں گا کہ میں آپ کا نام بھیج رہا ہوں یہاں آپ سے کنسنٹ نہیں لوں گا میں آپ سے بینا پوچھے یا آپ کے بینا مرگی کے کئی نام بھیج رہا ہوں آپ آرپی سنگ صاحب کنسنٹ کا ذکر کر رہے ہیں سوشیل گپتا جی ہمارے ساتھ موجود ہے گپتا جی جلدی سے اس سوال کا جواب دے دیجئے میں اگر یہ بات آپ کی مان بھی لوں کہ ہستاکشت نہیں کرائے گا ہستاکشت کی ضرورت نہیں کنسنٹ تو لے لیتے وہ بھی نہیں لی گئی میں آپ کو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہا گیا کہ جھوٹے ہستاکشت کیے گئے وہ بات غلط تھی دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ راجب چڑھا نے گوڑ فیتکندر نام دی ہوں گے اور گوڑ فیتکندر نام ہمیشہ آنچ تک جتنے بھی سیلٹ کمیٹی بنی ہے کوئی بھی پکش اس بل کے پکش میں ہو یا نہ ہو ہر پارٹے کا میمبر اس سیلٹ کمیٹی کا میمبر ہوتا ہے اور ایسی ہی پرمپرہ رہی ہے خو سکتا ہے راجب چڑھا نے گوڑ فیتکندر نام دیے ہو اور وہاں پہ اگر لوگوں کو پسند جس کو جس سانسد کو اس میں نہیں رہنے تو وہ بھی ٹرو کر سکتا تھا یہ بھی 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 ہی بھی بھی دیر کمیٹی کہ جس سوٹوں کو پرندی یہ بھی 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 چیز مزید وہ شخص کی سٹوں کو پھلو میں سکتا ہے گوٹہ جو کہتا ہے بھی 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 ایک اپنی تک پہلو ہے اور آپ جانتے ہیں اگر جانج میں کوئی سانسد اگر دوشی پایا جاتا ہے تو سسپنشن سے لے کر نشکاسن تک ہو سکتا ہے میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کیونکہ گرہ منتری جی نے کہا کہ بھئی میں اس کے فول سگنیچر میں کہہ دیا گرہ منتری جی نے کہہ دیا تو سباپتی اس میں بیٹھے ہوئے تھا انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے اگر اس کی جانچ کرا لیں گے ایسی کوئی بات ہے تو چھیک ہے چھیک ہے اگر فول سگنیچر کی ہیں تو چھیک ہے چلیے یہ آپ کے ترک ہیں لگاتا رہا کی بی جو پی کی طرف سے یہی کہا جا رہا تھا کہ جانکاری تک نہیں دی گئے ان سے سلام اشورہ ان کی سہمتی نہیں لی گئی اور یہ ایک بڑا آدھار مان رہے ہیں